بدل نہ سکے تو شاید دوختنطر کا سپنا ہمارا راستے میں ہی دم توڑ دے گا منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے اور دو چار قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے میں مہمہم راجپتی مہدے کے ابھی باشوں کی مخالفت میں نہیں کھڑا ہوا ہوں لیکن مجھے اس بات کا افسوس ضرور ہے کہ جو بنیادی باتیں اور بنیادی سوالوں کے جواب ہونا چاہیے تھے شاید وہ جواب نہیں ہے ہمارے سسٹم کی یہ مجبوری بھی ہے کہ راجپتی مہدے کو اپنے دل اور اپنے دماغ سے کچھ کہنا نہیں ہوتا ہے صرف پڑھنا ہوتا ہے لیکن چمن کی نگہبانوں کو یقیناً نگہبانی مبارک ہو لیکن یہ خیال رہے یہاں ذمہ دار نہیں ہیں اس اختصار میں لیکن ہو سکتا ہے میری آواز یا میری بات وہاں تک پہنچے کہ صرف چمن میں پھولوں کی ہی حفاظت نہیں ہوتی بلکہ وہ کارٹے جو پھولوں کی حفاظت کرتے ہیں اگر ان کارٹوں کی حفاظت نہیں ہوئی تو چمن کا بنیادی تصور ختم ہو جاتا ہے اس ملک کی دوسری بڑی آبادی کے ساتھ جس طرح کا سلوخ اور جس طرح کا روئیہ ہے وہ یقیناً بہت تکلیف دے ہے میرے جیسا دیکھتی جو ایک یونیورسٹی کا فاؤنڈر ہے ایک ایسا میڈیکل کالیج بنایا ہے آپ دیکھیں گے تو راجپتی بھون شاید اچھا نہ لگے جہاں بچے پڑھیں گے جہاں پردھان منتری جی بیٹھے ہیں اس جیسا ہو تقریباً پانچ سو اکڑ زمین پر ایشیا کا لگ بھک سب سے خوبصورت وشویت جالے ہے اور یہ میں نے اس طرح بنایا ہے ماننے وال ہاتھ اور دامن پھیلا کر میرے بچوں کے چار سی بی ایسی وولڈ کے اسکول چلتے ہیں تین ساڑھے تین سو روپے کی فیس لیتا ہوں جن کے ماں باپ نہیں ہیں انہیں مفت پڑھاتا ہوں انہیں اجزیس مفت دیتا ہوں انہیں کتابیں مفت دیتا ہوں ماں باپ میں سے ایک نہیں ہے تو پچاس پرتیشت کنسیشن ہے سڑک پر پتھر توڑنے والا رکشہ چلانے والا مزدوری کرنے والے کا بچہ اور بچی پڑھتا ہے تو ماں ترک بیس روپے دیے جاتے ہیں لیکن اسی آزادی میں میرے جیسے وقتی کے ساتھ جو برتا ہوا اس نے آزادی کی سانسوں کو بہت کم کر دیا اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ بار بار انیس سو سنٹالیس کا ذکر ہوا ہے یہاں آزادی کے ستر سالوں کا ذکر ہوا ہے ہمارے آپ بہت بیواد ہائے کانگریز سے بہت ناراض کی مرد عباس سے لے کر ایوتیہ تک بہت سے سوالات ہیں جس کا جواب نہیں ہے ان کے پاس لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف وکاس کا کام انہی پانچ برسوں میں ہوا ہے وکاس بہتوں نے کیا ہے جب دیش آزاد ہوا تھا تو ہمارے پاس رکھنی کے پہیوں کی گاڑی آتی ہیں پتل نہ سکے